بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام سٹوڈنٹس امید ہے سارے سٹوڈنٹ ٹھیک تھاک ہوں گے سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو جو ہے وہ جو سپیشل اگزام ہو رہے ہیں انٹرمیڈیٹ والوں کے اور میٹرک والوں کے اسی کی حوالے سے ہے سب سے پہلے ہم بات کریں آپ سے جو انٹرمیڈیٹ کے سپیشل اگزام کے حوالے سے ہے کافی سارے سٹوڈنٹ نے اس لئے مختلف سوالات اس کے بارے پوچھے ہیں میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ لوگ کو انٹرمیڈیٹ کے جیترے بھی سٹوڈنٹس سپیشل امتحان دینا چاہتے ہیں انہیں ان سے یہ سارے سوالوں کے جواب دے دوں اور ان کو یہ ساری پوزیشن ہے وہ کلیر کر دوں سٹوڈنٹس سب سے پہلے تو پہلا سوال یہ ہے کہ سپیشل امتحان کب ہوگے تو سٹوڈنٹ جو سپیشل اگزام ہیں انٹرمیڈیٹ کے وہ ستائیس نومبر دو ہزار اکی سے سٹارٹ ہو جائے یعنی آج سے تقریباً ایک مہینہ دس دن بعد انشاءاللہ آپ لوگ کے اگزام سٹارٹ ہو جائے گے اور دوسرا کوسٹن یہ ہے کہ سر اس کے داخلے کب جائے گے اس کے داخلوں کا شیڈیول ہے وہ بھی بورڈ نے انوز کر دیا ہے داخلوں کا شیڈیول جو ہے وہ سنگل فیسٹ کے ساتھ انٹرمیڈیٹ والے سٹوڈنٹ جو سپیشل اگزام کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں وہ چھبیس دس یعنی اسی منت چھبیس اکتوبر دو ہزار اکیس تک ٹوانٹی سکس اکتوبر تک سنگل فیسٹ کے ساتھ اپنا داخلہ جمع کروا سکتے ہیں ٹوانٹی سکس اکتوبر تک ڈبل فیسٹ کے ساتھ یکم نومبر تک اور ٹیپل کی بھی اسی جاتھ آٹھ نومبر تک اپنا داخلہ فیسٹ جمع کروا سکتے ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں اچھا اس کے بعد سٹوڈنٹس اگلا تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا اس جو داخلہ ہوگا اس کی فیسٹ بھی ہوگی تو اس کا سٹوڈنٹ جواب یہ ہے کہ جن سٹوڈنٹ سے آپ اقزام دے دیا یہ جن کا ریزلٹ آیا تھا انہوں نے پیپر بھی دیا تھے ان سٹوڈنٹس کو فیسٹ بھنی پڑے گی یعنی جو پیپر دے چکے ہیں ان کا ریزلٹ آ گیا ہے وہ سٹوڈنٹ فیسٹ بھنے گے وہ اپنی فیسٹ پے کریں گے اور وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے فیسٹ بھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو سٹوڈنٹس اقزام دے چکے ان کا ریزلٹ آ گیا اس کے لئے ان کو فیسٹ بھنی ہوگی اگلا سوال سٹوڈنٹ یہ ہے کہ کیا یہ جو اس کا سلیبس چھوٹ رہے گا یا اس کا سلیبس چین ہوگا تو سٹوڈنٹ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کا سلیبس وہی ہے جو آپ نے پیچھے دیا سلیبس میں کوئی تبدیلی نہیں اسی طرح شوٹ سلیبس میں ہی ہوگا اگلا سوال یہ کہ مزامین کتنے ہوں گے اور کیا سیکنڈیئر یا فرسٹ دونوں کے ہوں گے تو سٹوڈنٹ اس کا جواب یہ ہے کہ مزامین آپ کے وہی ہوں گے جو اختیاری مزامین تھے جو آپ نے پہلے دیئے ہیں مثلا سائنس والے تھے انہوں نے اپنے اختیاری تین مزامین دیئے ہیں اور آٹس والے انہوں نے اپنے تین اختیاری مزامین دیئے ہیں جو الیکٹیو سبجیکٹ ہیں انہی کا ہی پیپر ہوگا ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اچھا اگلا سوال یہ کہ کیا گیاری کے پیپر بھی ہوں گے تو نہیں ہوں گے صرف سیکنڈیئر کے پیپر ہوں گے گیاری بہرے پیپر نہیں ہوں گے اس کے بعد نیکس جو کوسٹن ہے وہ ہے کہ جو پرموشن پولیسی ہے وہ کیسے رہ گی سٹوڈنٹ پرموشن پولیسی اس کی سیم رہ گی پیچھے والی مطلب کہ آپ آپ دوبارہ جو الیکٹیو سبجیکٹ کے پیپر دو گے اس میں سے آپ کے جتنے پرسنٹ نمبر انکریز ہوں گے اتنے ہی پرسنٹیج آپ کی جو آپ کے کمپلسی سبجیکٹ ہے اس کی بھی اسی طرح انکریز کر کے آپ کو نمبر دے دیے جائے گے اس کے بعد سٹوڈنٹس اگلا سٹوڈنٹ کا سوال یہ ہے کہ سارا اب ہم امپرووڈ تو کر لیں گے امپرووڈ کرنے کے بعد کیونکہ جو آپ تو ساری یونیورسٹی ہیں بی ایس میں بھی داخلہ کر رہی ہیں اور ای ڈی پی میں بھی داخلہ کر رہی ہیں تو کیا ہمارا داخلہ ہوگا تو سٹوڈنٹس اس کا جواب بھی یہ ہے کہ آپ لوگ کا داخلہ ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جو وزیر تلیم شفکر محمود صاحب ہیں جب انہوں نے اس سپیشل اگزام کا اعلان کیا تھا تو انہوں نے ساتھ بھی یہ کہا تھا کہ تمام یونیورسٹیز اور جو کالج ہیں وہ سپیشل اگزام کے ریزرٹ کے بعد داخلہ کرنے کے پابند ہوں گے تو سٹوڈنٹس آپ لوگ کا جی سپیشل امتحان کے بعد بھی داخلہ ہو جائے گا اچھا اس کے بعد سٹوڈنٹس کے کون سے بچے سپیشل امتحان دے سکتے ہیں سٹوڈنٹس ہر وہ بچہ دے سکتا ہے جس نے پیپر نہیں دیئے تھے وہ بھی دے سکتا ہے اور جو اپنے ریزرٹ سے مطمئن نہیں ہے چاہے اس کے چھے سو نمبر ہے سات سویں آٹھ سویں وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو مزید اپروف کروں ہر وہ بچہ اس امتحان کو دے سکتا ہے تو سٹوڈنٹس اور اس کے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور کوششن ہے سپیشل امتحان کے متعلق تو وہ آپ مجھ سے کمٹس میں پوچھ سکتے ہو انشاءاللہ میں اس کے اوپر ویڈیو بنا دوں گا اور سٹوڈنٹس میں آپ کو یہ بھی ایک بات کہہ دوں کہ آپ جو سٹوڈنٹس جن کے مارکس ذرا کم آئے ہیں ان کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ اس کو اپروف کر لیں ان کے پاس چانس ہے اس کو اپروف کر لیں اپروف ہونے کے بعد ان کے انشاءاللہ جو میرن ہے وہ اچھا بن جائے گا اس کے بعد انشاءاللہ سٹوڈنٹس آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو اندر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ